اردو فوم کی جانب سے عید ملاق تقریب موظم جائی مارکٹ ہاؤزنگ بورٹ کالونی میں اردو انساری کی قیادت میں مناخت ہوئی اس تقریب کے مہمان خصوصی گڈم سری نوہ سیادو سدھا جائن میں سیشیہ تھی اس موقع پر موظم مہمانوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی اگجہتی پر زور دیا نوہمان حضرت جی اہرہ مزیبہ بدوم فوڑی من museum موسیقی 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 کہ میری علاج رکھے اللہ تیرے رحم اور کرم خواب پر بھرو دھرک میں نے دوازی ابلاغ تیرے ہاتھوں میں تو اللہ کیونکہ بیش قفور رہیم ہے رحمان الرحیم ہے ستارالعیوب ہے رحیم ہے کریم اللہ کے خضب پر اللہ کا رحم حالب ہے تو یہ کائنات چل رہی ہے یاد رکھئے ونہا انسانوں کے گناہوں کا یعلم ہے کہ سانس لنا بھی مشکل ہے اللہ کو جب ایک کائنات بنایا تو یہ مقصد تھا کہ فلاں فلاں کس کو جاگر کیا جائے اسی طرح سے دعا کی کیا حضمت ہے دعا کی کیا بلندی ہے دعا کیا بخار ہے دعا کی حضمت کیا ہے اللہ علیہ وسلم مجید نبی میں تشریف فرما ہے ایک نوجوان صحابی آتے ہیں سرکار مہندینہ فرماتے ہیں کہ فلاں دین اس شخص کا شرط بات یہ تھی کہ وہ جو نوجوان تھا مجرد تھا غرشت شدہ تھا ایسے میں اس کی شادی کا مختبعی تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے حضباب بنائے کہ وہ شخص کی شادی آپس میں چھوہ بھئی ہونے لگی تو کانیس سرکاری مجید نے ایک کانیو مرک میں دعا کی حضمت دیکھی تو کانیو مرک آپ کے کانیو مرک میں بات دیئے جیمنان سے کھائے پیئے اور اپنی مگن میں تھے کہ رات کی تاریخ میں ایک آواز ان کے پاس آئی ایک فقیر ان کے خرم پر ایک سائیں آیا آئے کے بلا اللہ کے نام پر کچھ دو تو اس کی بلدی یہ دعا ہے کہ دوئی موٹ کو حیال ملد چکتی ہے تو آج ہم کو صدقہ دینا چاہیے ذکا دینا چاہیے فجرہ دینا چاہیے غریبوں کو کھانا چھلانا چاہیے انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کی مضبوطی رکھیں اپنے اخلاف کی مضبوطی رکھیں اپنی وفاداری کی مضبوطی رکھیں مال میں گھر میں علماری ہے اس کے اندر پیسہ ہے لیکن ضمیر یہ بھی بول رہا ہے کہ یہ پیسہ خوم کی امانت ہے یہ ملت کی امانت ہے ملت اسلامی کی امانت خودہ جہن صاحبات جخیناً نیچسل انٹیگریشن کے سولیے رہے ہیں آج ہمارے پلیٹ فارم پہ ہم صاحب کا خیر مکم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ گوشہ محل کی جان جان تک حدود جاتے ہیں حدے جاتے ہیں لوگ آپ کے پرستار ہیں صاحب آپ سنگر کیجئے گوشہ محل آپ کے ساتھ ہیں میں مصافرین صاحبہ جو ہماری مہمان ہے آپ کو بھی ایسن بابا ایک چیز آ لیے بہترانہ آفرین جی صاحبہ آپ آئیے اس سے پہلے دیش میڈم 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 دیش وطن ہی جان بھوٹی ہے سانس تو ہر انسان جتنا برمان ہے وہاں پہ لیتا ہی ہے اور اس سانس کی اندر میں ایک چوڑ جذبہ ہوتا ہے جینے کی اچھا ہوتی ہے اور میرا ہے یہ جو حق ہوتا ہے وہ آپ جس دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں قوم تو بہت باتیں آتے ہیں تو سانس لیے بگر تو انسان رہ نہیں سکتا ہے سانس ہم جس دھرتی پہ رہ رہے ہیں اُس دھرتی کی اچھا اُس پہ پیار لٹانے والے لوگ اور اُس پر آنکھ اٹھانے والے لوگوں کو بھوٹ اور جواب دے ہیں وہی انسان ہیں قوم میں تو بلتی رہیں گے اب سبھی نام تو رحمان نہیں رکھ سکتے سبھی نام سدھا نہیں رکھ سکتے پیچانو کے کیسے آؤ تو کسی کو بھگوان رہمان نام رکھنے کے لئے کہا کسی کو صدہ رکھنے کے لئے کہا کسی کو عرشہ رکھنے کے لئے کہا وہ سکتا ہے کسی نے بلدی رکھنے کے لئے کہا تاکہ آپ پہچان پاؤں کہ ہم کس سے ملنے چاہے ہیں باقی یہ سارے بس ایک لبز اور کچھ بہتے ہیں پر آج کیت ملاب پر آئی ہوں اور سچ میں لالچ سے آئی ہوں کیونکہ قومی باتیں اور پولٹکس باتیں سنتی ہوں اور پولو بھی کرتی ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن میرے سب بہت اونچے لوگ یہاں بیٹھیں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو بات آپ نے کہی کہ اگر کوئی انسان کسی کو پڑھا سکتا ہے ایڈوکیٹ کر سکتا اس سے بڑا دعا ہی کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب میرا نام اگزلتی میں گھر کی جا دیوانی سے جب بھیلی شفار کرتا ہوں تمہارے اس کے بھی زندگی کا نجبولہ نے دیوید روکچا اور انسان کا ایک ہی محصد تھا کہ ہمارے راستے آزا گئے منزل لے گئے چلا چلا تو آج ہمارے درمان میں کوتے آئے میں ہم چکسیتے تشک پرمائے ماما ہمارے سلطان آپ کا دل سے بہت کمی ہے آپ کا دل بہت سندر ہے چہرہ سے کیونکہ میں یہ سندر چہرہ پاکن کو دیکھتے رہتا ہوں بھائی 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 بہت نم بات کرتے ہیں یہ سنو اوکھے میں یہ سب ہم دیکھتے ہیں نیدی زندگی میں مگر سدھا جہیں جے بہت اچھے اپنے وچار رہ کے میں تاکہ ان کو میں ہر ایک منچ میں ان کا بچان صورت ہے میرے کیونکہ لوگوں کا ویچار سے ہم پسند کرتے ہیں سندر چاہتے ہیں نہیں تو بات آج انساری صاحب ہے کہ اس میں ہماری جذبہ بنتی ہے ہماری اومن بنتی ہے چہرے سے نہیں ہم تو بہت کالا ہے دل تو اچھا ہے یہ سبوت کریں مانچ پہ بہت ہی سندر لوگ رہیٹے ہیں کیونکہ لائک مینڈیڈ پیپول ایک جگہ ہوتے ہیں تو اچھا ویچار آتا ہے جب اچھا ویچار آتا ہے تو اللہ تعالی جینا اس کو بلیس کرتا ہے وہی بلیس سے ہم آگے جاتے ہیں آج گوشہ مہین کے نیرواتین شیطر کے اندر میں کچھ ہی مہینے سے دلیت وڑا جا رہا ہوں دلیت لوگوں سے مل رہا ہوں ہمارے مسلم پاہوں سے مل رہا ہوں کتنے اچھے سندر لوگاں ہیں اس بوشہ مہل میں آپ پہچھانے آپ پہچھانے کی بات ہے بس السلام علیکم ہلو ہائے آداب ایوریون دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی این ٹی نیوز ہائیکی